میرے ویدیتو کے پوششت وندنی شنسمایش سسن سریتا میں نمجنجر رہے ہیں آتمی بندھوں ممتا مئنی ماتا ہویاں بھائے ہیں مانا ہویاں اکتا کے مہان آدرش ویسپ بکشات ویسپ بندنی سنسیرومنی ویرپ تچوڑا منی پوشی پات سدگو کبی شاہد جی کی دین بیجگ آپ سب بیجگ سے بھلے بھاکی پرشیت ہوں گے بیجگ جتنا آپ گہرہ ادھن کریں گے اتنے ہی ان میں آپ کے بھیرے موتی کا گیان آپ کو ملے گا سنتوں کا جو جیون ہوتا ہے وہ مومبتی کی طرح ہوتا ہے آپ لوگ دیکھے ہوں گے پریوگ بھی یہ ہوں گے مومبتی سوے میں جل کر دوسروں کو پرکراس دیتی ہے ایسے ہی سنت بروجن ہوتے ہیں اپنے کیان دھیان رہنی تیاغ بیران کو جیون جی کر کر ہم جیسے اس مایہ موہ میں آکھنٹھ ٹھوپے ہیں لوگوں کو جگہنے کا کامیتی کسی نے کیا ہے تو وہ ہے سنت بروجن سندگو قبی شہد نے کہا ہے جاگو لوگو مت سو مت کرو نیند سے پیار جیسا سپنا رہن کا تیشہ ہے شنسہ تو سندگو جن ہمیسے سے ہماری اس ممتالوں من پر ہوتھ ہوتا مارتے بیجت کی جتنی گیان کی باتیں ہیں سندگو قبی شہد کی انبھوک کی باتیں ہیں ان باتوں کو پہلے سندگو قبی شہد اپنے جیون میں جیئے ہیں تب ان باتوں کو کہیں ہیں بیجت جت آپ ادھیان کریں گے اس میں ڈوبیں گے تو پائیں گے بیجت میں ہر قسم کی باتیں راجنی تیک دھارمی اتحاتمی شمانی بہوہاری کی باتیں سندگو جن اپنے انوائیوں کو اپنے لوگوں کو جس کسی پرکار بھی بھکتے اور گیان کے رنگ میں رنگانے کا کام ہی کیا شدگو قبی شہد نے کہا ہے اسی بیجت گرند کی ایک چاچر پرکرن گیارہ پرکرنے تو چاچر میں دوسرے نمبر کی چاچر پر شدگو کہتے ہیں جارو جگ کان نہرا من باوراو تامے شوک شنطاو سمجھ من باوراو تندھن سے کیا گھر بھسی من باوراو بھس ان جاچہ ساج سمجھ من باوراو شاہد کہتے ہیں کہ جارو جگ کا نہرا من باوراو اے پغلے من اے دنیا داری میں سنسار میں دھوئے ہوئے لوگوں جاوو اور اس جگ کی نیئے کو جگ کے پرتی سنسار کے پرتی دنیا کے پرتی دنیای وستوں کے پرتی جو ہمارے من میں راگ ہے لیپسہ ہے بھوتی چیزوں کی جو ہمارے من میں انراب ہے شاہد کہتے ہیں یہ تمہارے کلیان میں شاہد نہیں ہوسے جس دن ہم لو اپنی ماں کی گھر بھسے باہر ہوئے ہر بھر بھی اس میں ننگا پیدا ہوتا ہے کسی کے سری پر کپڑت و دور کی بات ایک ستت بھی نہیں ہوتا ہے آپ جنم لیتے ہیں جنم لیتے سمیں آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ میرے پیتا کون ہے اور میری ماتا کون ہے دھیرے دھیرے جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے یہ میرے باپ ہے یہ میرے بھائی ہے یہ میری بہن ہے یہ کھیتی کھار یہ مکان دھکان میرے اپنے ہیں آپ لے کر پج بھی نہیں آئے تھے ایک دم کھالی ہاں ننگا پدندن اس دردر تل پر آپ کا آگمن ہوں اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے مایا موہ کی اندھیاری میں ہم پھر پھر چلے جاتے ہیں اور پھر دنیا کی وسطویں اپنی لگتے ہیں آج جن وسطووں کو جن چیزوں کو آپ اپنا سمجھ رہے ہیں کیا ہم لوگ سمجھتے ہیں ایک دن ہمارے بابے دادے لوگ بھی اپنا کہے ہیں اب آج ہمارے بابے دادے تو جمیدوج ہو گئے اس دھرتی ماں کی گود میں سمان گئے اب ہماری پاری ہے اب ہم کر رہے ہیں یہ چیزیں میری ہیں یہ بیڑنگ میری ہیں یہ گھر میرے ہیں دادا بابا پر پاجوں کا پتہ نہیں چلتا ہے جو اٹھ کر چل دیتا ہے کنا نہیں ملتا ہے کئیسی وسم کال کی جوالا سب کو بھس بھس بناتی دھرنے والا چل دیتا ہے رہ جاتی ہے تھاتھاتی تو جو چیزیں ہماری نہیں ہیں جو وسطوین ہماری نہیں ہیں یہاں کے کانی اور پدارت ہمارے نہیں ہیں انہیں کو ہمارا مند شکارتا ہے اور پوری جندگی پورا جیون ہم اسی مایائیوی چیزوں کو بٹھوڑنے میں لگاتے ہیں میں اس کو نہ کھارنے رہا ہوں گھر کی اوششتہ ہے روپے پیسے کی اوششتہ ہے اس چیزوں کی اوششتہ ہے یہ ایک اوتی ہے اوششتہ یہ اوششتہ ہیں جیون جینے کے لئے کپڑے اور مکان ہر بیتی کو چاہیے اور یہ تینوں چیزیں ہر بیتی کو یہ انکین پر کڑا رہے ہیں اپلد ہے بہت کمتی روٹی نہیں کھاتے ہو روٹی میں گھی چھوپڑی نہیں ہے تو سکھی روٹی سب کو نصیب بہت کمتی وسط آپ کے آپ کی قیام میں نہیں ہیں آپ کے دے ہمیں نہیں ہیں تو کم سے کم اپنی اجت جت اپنے آبوں کو ڈھاکنے کے لئے اس تو آپ پہنے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑی اوچھی اوچھی اٹالی کا نہیں ہے بڑی بہت بیمارت نہیں ہے تو کم سے کم سر کو چھوپانے کے لئے جھوپڑی تو ہے یہ جیون کی پرام اوشتہ ہیں اور یہ سب کوپلد ہے اب اوشتہ ہے کہ اپنے من من اس مایاں ہوں کی پینڈ سے چھوڑائیں یہ دھن دولت روپے پیسے مکان دکان آپ کے جیون جینے کے سادھن ہیں ان باتوں کو آپ خیال رکھیں آج اور ابھی نہیں صدا کھال رکھیں یہ باہری چیزیں یہ مایاں ہوں کی چیزیں آپ کے صرف جیون گجر کے ساتھ ہیں گردیو جی نے کہاں اپنے قویتہ میں جندگی جیناں سبھی کیا جانتے ہیں لوگ تو دھنکی کی مکتہ مانتے ہیں دھن تو تو کیول تن گجر کے واسطے پر ویچاروں شانتی کے کیا راستے ہیں جندگی بیٹھ جاتی ہے لیکن کبھی شک اور شانتی سے ہماری ملاقات نہیں ہوتی جیسے میں اگزامپل دوں بڑے دھان سے سنیں گے بہت جندگی کے بیش انتی لمحے برطہ مت جانتے ہیں یہاں پر آپ سسنگ کرنے آئے ہیں سسنگ اسطل پر بیٹھے ہیں یہ سب یاد رکھئے ہیں جیسے کوئی اسطری ہو وہ سولہ سنگار کی ہو بہت سجید حجید وہ پورے سولہ سنگار اب اس محلہ کی صرف اور صرف نہ کرنا تھوڑا بیچار کریں گے وہ محلہ بہت سجید حجی ہو سولہ سنگار کی ہو اور اس محلہ کی صرف اور صرف نہ کرنا آپ اس کی سندر تابعو کس کس کوٹی میں رکھیں گے بتائیے میں ہائے کوئی مطلب اس کے سجنے دھجنے کا بس یہی ہی جندگی کے ساتھ ہاتھ ہاتھ رہے ہیں بہت چیزوں سے ہم لبریش ہو جاتے ہیں بہت چیزوں سے ہم بھرے پورے ہو جاتے ہیں لیکن جیون میں شانتی نہیں پوری جندگی ہائے تعویٰ میں بیٹھ جاتی ہے سمراتھ اکبر کا دربال لگا ہوا تھا سمراتھ اکبر کی منتری بیربل اور سمراتھ اکبر بیربل سے پوچھ بیٹھتے ہیں کیوں جی بیربل میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہیں تب بیربل بھی تو تیز تراج چطور آنی وہی تو منتری بنتا ہے ہمارے بھارت سلکار کی منتری بھڑے ہیں وہ ٹھچھا لیکن راجہ مہاراجہوں کی منتری بھڑت تیز تراغ چلاب چطور باج کی نظر چیتے کی چال وہ منتری بنتا ہے تو جیسے ہی سمراتھ اکبر نے پرسل کیا کیوں جی بیربل میرے ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہیں بیربل نے ہاں جی جواب دیا سکار آپ اتنے بڑے سمراتھ ہیں دان پون بہت کرتے ہیں اس لئے آپ کے ہتھیلی کے بعد دان کرتے کرتے جھڑ گئے سمراتھ اکبر نے پھر دوسرا پرسل دوسرا کوششن داگا اچھے یہ بتاؤ تمہارے ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہونے ہونے اکبر پھر ہیر شاند بھاو سے اُستر دیا کہ مہاراج آپ کے ہتھیلی کے بال دان دیتے دیتے جھڑ گئے اور میری ہتھیلی کے بال دان دیتے جھڑ گئے سمراتھ اکبر تیسرا اور انکیم پرسل کرتا ہے اچھا میری ہتھیلی کے بال دان دیتے جھڑ گئے اور تمہارے ہتھیلی کے بال دان دیتے جھڑ گئے اچھا یہ بتاؤ یہ جو جندہ جناردن بیٹھی ہے بیربل نے کہا ہتھیلی کے بال دان دیتے جھڑ گئے میری ہتھیلی کے بال دان دیتے جھڑ گئے اور یہ جو جندہ بیٹھینا آپ دیئے اور میں لیا اور یہ لوگ پستانے لگے کہ ہائے مجھے نہیں ملا ہائے مجھے نہیں ملا ہاتھ ملنے لگے تو ان کے ہتھیلی کے بال ہاتھ ملتے ملتے جھڑ گئے میرے پیارے بندھوں بھائیوں بہنوں آپ کے جیون میں بھی یہی گھٹنا نہ گھٹے اپنے جیون کو اپنی جندگی کو آپ سمحا لیے یہ جندگی کی باپ دور آپ کے ہاتھوں میں ہیں آپ اپنے بھویس کے نرماتہ ہیں اپنے جندگی کے جنک ہیں جیسے جندگی آپ جینا چاہتے ہیں جندگی کو تباہ بھی کر سکتے ہو جندگی کو سمار بھی کر سکتے ہو یہ آپ کی جندگی ہے آپ کا جیون ہے آپ کی جندگی کو خسنما بنانے کی جمداری آپ کی ہے دوسرے پر دوست مت مڑھو جندگی کو ہی اس قدر جیو کہ جیون میں پستاوا مت ہو آج اوسر ہے منوش کا سرین ملا ہے منوش کی جندگی ایک وردان ہے سبحان کی صالح وردان کو یہ منوش کا سرین ملتا ہے آپ سب سبحان کی صالح ہیں پورو جنہوں میں آپ نے ایسا سچ اچھا کرم کیا اسی کے بدولات آج اس نردے کو نردی کائیت آپ کو پرابت گوا ہے یہ منوش زیون کرم بھومی کا ہے یہاں کرم بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے آپ سن دو ہیں اور منوش کے علاوہ جتنے بھی پرانی ہیں وہ صرف بھوگ بھومی کا ہے وہ بھوگوں کو بھوگتا ہے اس کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی سکتی ہی نہیں ہے اور یہ پیان جی بڑے پیان سے ہم لوگ لوگ اتنی دوری سے بڑھا ہے سسن کا آئیو جن ایک آدمی کی اچھی سوچ ایک آدمی کی اچھی سمجھ بہتوں کو لاب دیتا ہے ہم نے تو سنا بس ہے کہ بھاگی رتی گنگا کو اپنے پرجوں کو اتارانے کیلئے زمین پر لائے یہ ہم نے سنا ہے لیکن آج پیان جی ساندھیا سچمچھ میں یہ گنگا جنہ سرستی ان سنتوں کو بلا کر دیکھیں کتنے لوگوں کو تار تو یہ ایک آدمی کی اچھی سوچ بہتوں کو لاب دیتا ہے اس لئے جنگی کو پڑے سوچ سمجھ کر جیئے آپ کو پستانا نہ پڑے ہائے ہائے کر کے مرنا پڑے آج آسر ہے آپ کے ماں باپ سبحان کی خالی بکتی ہے جس کے اوپر ماتا پیتا کی چھتر چھایاں ہیں جب تک ماتا پیتا ہوتے ہیں ان کی قیمت سمجھ میں نہیں آتا لیکن جس دن ہمارے ماتا پیتا ہم سے جدور ہو جاتے ہیں اس دنیا کو اس سنسار کو جب الویدہ کہہ جاتے ہیں تب ماں باپ کی قیمت سمجھ میں آتا ہے تو جیون بہت ہی سوچ سمجھ کر جائے سنتوں اور برجنوں تو ہم آپ پر اسین انوپا ہیں سنت برجن کیپا برسا رہے ہیں اب ہم کو چاہیے کہ ہماری کیپا ہم پر ہو مارو Почему دو دوست دو دوست یہ کہانی تھونی اٹھنی اٹھتیق سیسیسیس ایسیس سیسس دو دیماد کو جھور دینا پڑے گا آپ کو بولیئے شکل دے وقی تو دو دو دوست دونوں دوست راستے راستے چل رہے تھے ایک دوست کے کندے پر دھیان سے سنیں گے بھئی میری کہانی کو ایک دوست کے کندے پر ایسے جھولا لڑکا ہوا تھا اور دونوں راستے راستے چل رہے تھے تُن کا ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے تین پرسن کرتے ہیں اب دھیان سے سننا پھرس پرسن کرتے ہیں کہ یدی تم یہ بتا دو کہ میرے جھولا میں کیا ہے تو سارے انڈے تم ہنے یہ پہلا پہلا سننا دوسرا پرسن کرتے ہیں یدی تم اس کی سنکھا بتا دو گندی بتا دو تو آٹھو اٹھو اٹھیں تم ہنے تیسرا اور انتیم پرسن کرتے ہیں یدی تم یہ بتا دو کہ یہ انڈہ کس جانور کا ہے تو مرگی بھی تم ہنے تب اس کا دوست کہتا ہے کہ ارے یار تمہارے سوال بھی بڑے اٹھ پٹے ہیں کیسے کیسے تم پرسن کرتے ہو مجھے تو سمجھ مجھے لیکن آپ لوگوں کو پاس سمجھا جائے ہو اس جھولا میں کیا ہے یہ بتا دو تو انڈے تمہارے انڈے ہی ہیں یدی تم اس کی سنکھا بتا دو اس کی گنکی بتا دو تو آٹھو انڈے تمہارے آٹھ ہی انڈے ہیں یہ انڈہ کس جانور کا ہے یہ بتا دو تو مرگی بھی تمہارے ہیں آپ کے اس گھولا کھلا میں کئی مرگا انڈہ تو نہیں دیتا ہے تو سندھ بروجن جب ہمارے پاس آتے ہیں جب اس کے ہم سمیت جاتے ہیں اس کے شانیتے میں ان کی چرن سرن میں جب ہم منمرتات پر پیٹھتے ہیں تب ہی ہم کو کچھ سیکھ ہی ملتی ہے یہ دیا بانکار گھاٹھو گے میں دیکھنے میں بہت سندر ہوں بہت ہنڈشم ہوں بول جائیے جھپتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اور کڑنر تن مردوں کی پہشان ہوتی ہے آپ لوگ مہ بھارت دیکھیں ہوں گے مہ بھارت میں کورا اور پانڈوں کے بیچ جب جب دھچڑتا ہے مہ بھارت کا تو سب سے پہلے دن کی بات ہے جب دونوں طرف کی سبھا دونوں طرف کی شینہ آمنے شامنے ہوتی ہے ایک کرپ بھیس میں پتاما درونا چالے کرپا چالے دوریو دھن فرم ایسے ایسے سگگجی ایک طرف اور دوسرے طرف یدوشتیر بھیم نپول سہدیو جب دونوں کی شینہ آمنے شامنے ہوتی ہے تو آپ دیکھیں ہوں گے مہ بھارت میں یدوشتیر اپنے رت سے اتر کر جوتا چپل دھنو زبان تیر کمان سارے اسر ستر کو چھوڑ کر نیہ تھا اپنے بھرد سے نا سیور جیدھر دریو دھن بھیس میں پتاما انہیں دکھ کچھ کھڑے ہوئے تھے ادھر پیدال اور نیہن تھا چلتا ہے اور جا کر سرو پتھم بھیس میں پتاما کے چروں میں جھوٹا ہے پتاما پنام تب پتاما کیا بولتا ہے آئشمان بھیجی بھا دوسرے پہ جا کر درونا چاری کے چروں میں چھوٹا ہے تو وہ بھی وہی آسیرواد دیتا ہے کرپاچاری جی بھی وہی آسیرواد دیتے ہیں اتنی باتوں کو سن کر دریو دھن تم تمہا جاتا ہے پتاما ارے پردھان سنپتی تو آپ ہمارے ہیں اور آسیرواد اس ہمارے دسمان یدشتر کو دے رہے ہو لگتا ہے پتاما اس بڑھا پہ میں آپ کی بدھی ماری گئی ہے آپ کی بدھی سٹھا گئی ہے تب بھیشتنامت بتائی کی بیٹا جیسے یدشتر آ کر میرے چرنوں میں چھوٹے اس کے پہلے کہ تم جاگر اپنے اگراج بھاتا کی چرنوں میں چھوٹے ہوتے تو جو آسیرواد میں نے دیا ہے وہی آسیرواد سائد وزشتر آپ کو دے پیٹھتا تو جو جھوٹا ہے وہی کچھ پاتا ہے کڑبا جادلی کچھ نہیں پاتا دوسروں کو ہم پرنام کرتے ہیں دوسروں کو چرنوں میں چھوٹے ہیں وہ دوسرے کے لئے نہیں چھوٹے اپنے لئے چھوٹے ہیں آپ لوگ کسی دکان میں جاتے ہیں تو جدھر کا پلہ اُتھا رہتا ہے اس کو بھاری سمتے کہ جدھر کا بیٹھا رہتا ہوتا ہے سمان لیتے ہو تو جدھر کا پلہ جھوکا رہتا ہے اُتھر سے ہی آپ لیتے ہو تو جھوکنا سیجھے جن ورکشوں میں پھل پھل سے جھوکش لد جاتا ہے اس کی جالی جھوک جاتا ہے وہ ایسے چھوکتے میں جتنی بھی نمرتہ ہوتی جتنی سرلتہ ہوتی ہے وہ ورکش چھوکتا جاتا ہے ویدوان بھی ویدیہ داداتی وینیم ویدیہ آدمی کو چھوکانا سکھاتا ہے جتنے ہم گیان سے بیراگی سے بھک بھک کے خون میں جیسے جیسے ہمارا من رنگتا جاتا ہے اس سنسار سے اوپر پتا جاتا ہے تو یہ میانوی چیزیں یہ دنیا کی چیزیں سوائے دکھ کے کچھ بھی نہیں دیتا ہے آج جو وستویں ملی جو چیزیں ملی ہیں جب جب پاس ہے اچھا لگتا ہے اسی لئے صدو قویشہ ہے جو دھرم اور ادھات میں چھتر کے مہارتی تھے انہوں نے انبھاؤ کیا دیکھا سمجھا کہ کس سے کیا ہوتا ہے مہا پروسوں میں اور ایک سمانی جیون جینے والے بیتی میں یہی اندر اب کیا اندر ہے جو مہا پروس ہوتے ہیں جو گیانی ہوتے ہیں شند ہوتے ہیں وہ دنیا کو پڑھ کر سکھ لیتا کہ کون میں کیسے کر کے دکھ میں پھنسا ہے اشانتی کے دلدل میں دھنس گیا ہے وہ دنیا کی چیزوں کو پراغتی چیزوں سے سکھتے جاتا اور ہم اور آپ لوگوں کی استطیق کیا ہے انہیں سب کو دیکھ کر شند گروجن پستکوں میں نکھتے ہیں ہم لوگ اس پستکوں کو پڑھ کر سمجھتے ہیں تو سندوں کی اپار دیا تو صاحب کہتے جارو جگ کا نہرا یہ جگ نہی ہے جگ کی موہیں مایاں ہیں کبھی سب نہیں کہا من مرے مایاں مرے مر مر جات سری آسا ترشنہ نہ مرے کہے گئے داس کبھی یہ آسا اور ترشنہ اچھا اور چانہیں یہی تو جنو مرن کا کارن ہے یہ واسنہ بھی ہمارے اندر سیس رہ جائے جائے گا اور سری تو مرا مرا ہے یہ جو آپ کا جو سریر ہے یہ آپ کی جو آنکھیں ہیں یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ آنکھیں اپنے آپ میں پوری نہیں ہیں آنکھیں تو ایک دیکھنے کا سادھان ہیں آنکھیں کس کی سبتہ سے دیکھتے ہیں اس آتما کی سبتہ سے جس دن آتما نکل جاتی ہے آنکھیں وہی ہوتی ہیں آن وہی ہوتے ہیں ناکھ وہی ہوتے ہیں ہاتھ وہی ہوتے ہیں لیکن آپ کچھ نہ دیکھ پاتے ہیں نہ سمجھ پاتے ہیں اس لئے اس مایامی اور دنیای چیزوں سے اپنے من کو مڑے اندر کی اور یاترہ کریں باہر کی یاترہ بہت ہوگی باہر ہی یاترہ کرتے ہو تو باہر کی چیزیں ملے لیکن جب ہم اندر یاترہ کرتے ہیں تو ہم کو اپنے آتما دھن آتما رہاں ملتا ہے جس کو پانے کے بعد اور کچھ پانے کے ارشتان تو صدر قبی صاحب کہتے ہیں کہ جارو جت کا نیتا من باورا جامے شوک شنطاب سمجھ من باورا جس میں سیر بھی شوک اور شنطاب انتتاہ یہ سب جے دکھ دینے والے مکڑی کو دیکھیں گے آپ کے گھروں میں مکڑی مکڑی خود خود جان پنتی ہے اور اس جان میں مکڑی سیم پھس ہے ویسے ہی ہم لوگ مایا مو کا وستار کرتے ہیں مایا مو کا وستار کیوں کرتا ہے آدمی اپنے سکھ کے لئے اور اسی میں وہ جا کر پھس جاتا ہے جب آدمی ماں کے گھر میں اُلٹے مکھ لٹکا رہتا ہے تب بھگوان سے بینے وندنہ کرتا ہے کہے پربو ہم کو جس کسی پرکارے بھی اس ماں کی گھر سے باہر مکال دیجئے ہم بھگوان کا بھجن پوجن کریں گے شند بروجنوں کا سند ساتھ کریں گے لیکن جیسے ہی بندہ باہر آتا ہے کچھ سکتی آتی ہے سریر میں گھر جاتی ہے تو پھر اس مایا میہ میں سنسار اس رنگین دنیا میں اس کا من رنگ جاتا ہے پھر تو بھگوان کو بھی ٹاٹھا بائے 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 پھر کون خوستہ ہے آج ہم بھگوان کو مانتے ہیں بھگوان کو بھی ایڈید آپ مانتے ہو تو اپنے لیے مانتے ہیں بھگوان کو ہم پوچھتے ہیں بھگوان کو ہم مانتے ہیں لیکن بھگوان کی نہیں مانتے بھگوان صرف آپ کے پوجھے کا ساتھن نہیں ہونا چاہیے یہ مردی یہ چت ایک بھگوان کے پرتیق وہ چتر کے مادھیم سے اس بھگوان کی چرچر تک ہم کو اترنا چاہیے تب ہی تو آپ کے اس مردی پوجھنا بھگوان پوجھنا سارتک ہوگا انیتہ جیون مرابر بطی جلاتے رہو گے ہم دھوم کرتے رہو گے وہ بھی اچھا ہے لیکن اس کے آدرش اس کا نیرمل جیون نیرمل بیوہار آپ کے جیون میں چھلکنا چاہیے آج آپ لوگ یہاں کیوں آئیں کیوں آئیں ستسنگ کرنے میں ستسنگ کیوں کرتے ہیں ستسنگ کریں گے تو گیانی کی باتیں مختی ہیں جیون سدھارے کی باتیں مختی ہیں جیون میں ستگدھی آتی ہے آپ لوگ ستسنگ میں جاتے ہیں یہاں پر کتنے بڑے بجرگ بیٹھے ہیں انبھوئی جیون کی جتنے بجرگ بیٹھے ہیں جتنے آپ لوگ دودھ پیئے ہوں گے اتنا تو ہم ابھی پانی بھی نہیں پائیں آپ لوگ ستسنگ میں جائیں یہاں سے جانے کے بعد آپ کے گھر کے لوگوں کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میرے پاپا میرے دادا میرے دادی میری ماں میری بوا اس کے جیون میں کچھ پیو بڑھتا ہے روز آپ جاتے ہی تائیں پھائیں بھول دیتے تھے غصہ کرتے تھے کوئی سجیت چینجڑ گئی بھوکو گالی پتنی کو گالی یہ آپ دیا کرتے تھے لیکن ستسنگ کرتے ہو بھجن کرتے ہو من میں جیون میں بدلت آوا ہے تب آپ کے گھر کے لوگوں کو بھی محسوس ہوگا کہ ستسنگ کرنے سے سچ مچ میں پھائدہ ہوتا ہے میرے دادا جی روز ایک کٹا بھیڑی پی جاتے تھے سر آپ کی بوتل اُو لے لیتے تھے ارے سب سوچ چھوٹ گیا وہ سمجھے گا کہ ہاں ستسنگ میں جاتے ہو ہے کہ ستسنگ سے جرور کچھ ملتا ہے سامنے والے کو ابحاظ بھی تو ہونا چاہیے اور ستسنگ بھی کر رہے ہیں اور صبح اوٹ کر گائے بھائز کو دوسرے کے کھیت ملے گئے تو سی آرام میں سب جگ جانی اور بے چہو دھو دھو ملاو پانی ایسے بیمانی مت کرنا اب دوسرے کے ساتھ نہیں خود کے ساتھ بیمانی ہے تو صحیح کہتے ہیں جانے شخص انتاب سمجھے من باورا اب آئیے بہت ہی پورٹنٹ پنکتی آنے والے یہ سابدھان ہوکر بیٹھیں گے تن دھن سے کیا گھر بھرسی من باورا ادھیکم انکار منوشی کو تن کا ہوتا ہے میں بہت بلوان میں بہت سندر میں بہت ہینسام میں بہت بھوٹی بھول آدمی کو اپنی طاقت کا انکار ہوتا ہے لیکن یہ سجی دیکھئے یہاں پر کتنے بڑھے بجرگ بیٹھے تھے جس سمیں وہ پیدا ہوئے جوان تھے ان کے کالے کالے گھنے منائم بال تھے کالے کالے بال تھے لیکن اب بال پک گئے یہ پکنے والے بال آپ کو ہی سارا کر رہے ہیں شنکیت کر رہے ہیں آپ کے آنکھوں سے دکھائی دینا کم ہو گیا آنکھوں پر چسمہ چڑ گیا دانت ہوں کھڑنے لگے ٹاماٹر کی طرح چکنا چکنا سریر جھرگیوں سے بھر گئے آنکھیں تھز گئی اب آپ کو شعودہان ہو جانا جی آپ لوگ رمائن میں سنے ہیں راجہ جانا جی جیسے ہی سیسا کے سامنے گیا کہ دیکھا کہ دھر سائیڈ کے بال پک گئے ہیں ان کو طوراً راجہ دسرہ ساودھان ہو گئے ہیں کہ اب میں بڑھا ہو چلا ہوں اس آیودہ نگری کے راج کاج کو اب میرے بیٹے رام کو سوبرنا چاہے ہیں تو یہ ہماری اندریہ ہم کو ہی سارا کر رہی ہے کہ جندگی کے چھن بیٹے چلے جا رہے ہیں شعودھان کچھ بھجن پھجن کر لو یہی اوسر ہے پھر اوسر بھی چک جائے گا یہ جندگی تو ایک دن سمام ہوگی جہاں سروات ہوتی ہے وہی اند بھی ہوتا ہے جو جن ملیتا ہے وہی مرتا ہے کسی سار نے کہاں ہے جندگی کو موت کا پینہ ہے جہر وقت ہر سانس میں کہر ہی کہر ہے چاند پر بھلے گی بسالو دنیا میں نے سنا ہے کہ اب چاند پر بھی پلاٹ بھی کر رہا ہے آپ لوگ چاہے تو خرید سکتے ہیں بھوکنگ کرا سکتے ہیں اسی وہانا ہم لوگوں کی بھی اوپر سسنگ اور بھجن کرنے کا جانے کا موقع مل جائے گا تو چاند پر بھلے گی بسالو دنیا اند میں انسان کا مرگھٹھی شہر ہے اور کسی سار ایک فلم کی گیت ہے جندگی تو بے وفا ہے یہ فلم کی گیت کی بیچ کے لائنہیں نکالا ہوں کام کی باتیں ہیں جندگی تو بے وفا ہے ایک دن جھٹھلائے گی اور موت تو مہب دعا ہے سانس لے کر جائے گی تو اب جاند بے وفا بھی سکتے ہیں جو وفہ داری نہ کرے بیچ میں ہی سانس چھوڑ دے وہ بے وفا ہے اور جندگی یہی بے وفائی کرتا ہے آدمی ہنستے کھیلتے کھاتے کیا جوان کیا بھلے کیا بچے موت اچانک آتی ہے آدمی سوستے صبح آپ سوئیں کیا پتا صبح اوٹ پایاں نہ پایاں ابھی ہم منج پر بیٹھیں بولتے بولتے کہیں لڑک جائیں کوئی بھروسہ آدمی جنملیہ اس کا مطلب نہیں کہ اس کی ساتھی ہو جائے کہ کتنے کمارے منج پر بیٹھیں اچھے آپ پڑھے لیں کوئی جو نہیں آپ کی ساتھ نوکری لگ جائے جندگی میں کوئی چیزوں کی گارے کی نہیں کیا ایسے ہو ہی جائے گا لیکن موت ڈولی بھی ہر کسی کی نہیں سجدی لیکن ہر کسی کی سجدی آسدہ کوئی نہیں بچا رام کرشن بھٹ کبھی بڑی بڑی حسنیوں کو اڑا لے گئے یہ موت کی بھیشی نامی آدمی جیسے جن میں لیتا ہے موت بھی پوداری کو برخواد اپنا حرم کر کر ایک طرح آپ کی جندگی ہے اور دوسری طرف موت جہاں جندگی کی سروات ہوتی ہے وہیں سے موت بھی سروات کرتی ہے اس لئے سجنوں جندگی اور موت کے بیچ جو سمیں ملتا ہے اس کو آپ اچھا سے جینا سکھیں اور اس کی سروات آپ اپنے کھڑوں سے کریں اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ شندر اور نرمل بہوہار کریں یہی تو ہمارے تیبی دیوتا ہے ان باتوں کو سمجھئے آپ ہمارے سندسریہ نرل صاحب جی بتا رہے تھے آپ لوگوں کو میں نہیں روکتا کہ آپ بہوان کی پجا مت کریں لیکن اصلی دیوتا ہماری ماں یہی تو جگدمبہ ہے کالی ہے جمونڈا ہے ارے اس سے بڑھ کرتے بھی آپ کو ملی چاہے پورے دنیا کی آپ حق جس ماں نے ہمیں نومہ گربہ میرا پرشاو کی بیدنا سہی جس کسی بندے نے کسی ماں مہینوں کی پرشاو پیرا کشنے کی بیدنا سنا ہوگا وہ کبھی اب یہ ماں باپ ترشکان نہیں جب ہم پیدا ہوئے ہمارے ٹٹی اور پیس کو ہماری ماں چندن کی طرح دھوئے پڑھا لکھا آج اس قابل بنائیں آج جو بھی زردی تل کا بندہ جس کے نام کسی کے جب آ پر ہے سہرد ہے ردوہ ہے اس کے سار سر ہمارے ماں باپ کتنے بڑے بڑے بار ماں باپ کا ہے تو ایسے ماں باپ کا آپ ترشکار کر کبھی بھی جندگی میں شک سے سو ہی نہیں تو یہ بہت بیش کم کی جندگی ہے جندگی کو اس قدر جی پش شا کر نام نام رات کے اندھیرے میں ایسا کوئی کام نہ کر جس دین کو آپ کو سر چھپ انا پڑے اور دین میں ایسا کوئی کام نہ کر نہ کر جس رات میں آپ کو بھاگے بھاگے تو موت سب کی ہوگی یہ مدھ ہم لوگ سوستے ارے موک مر گیا جی ہر مرنے والا بی ہم جی جن لوگ جو سانس لے رہے ہیں ان کو سندیس دیتے ہیں بیٹا دیکھ جی میری ارثی سجی ہے چار کے کندوں پر جی میں آج سوار ہوں یاد رکھ ایک دن تیرے آگے آگے تم چلوگے پیچھے پیچھے براتی ہوں گے اور لوگ کیا کہیں گے آپ کے طرف کیا کہتے ہاں سب کے طرف یہ ہی ہے رام نام ایک بار سب لوگ بڑھ رام نام دیکھو کتنے لوگ ڈر رہے ہیں ڈر یہ میں بیٹھ ہوں جندگی کے حقیقت کو سکار لے جندگی کے حقیقت سے روبرو ہونے میں اور موت کے نام سو تیرے بند کرو آج یہی ہونا ہی تو موت کی آپ سب تیاری کریں ہم سب کو چاہیے موت کی تیاری کریں آئیے مجیدار کہنی سنات ہوں دیان سن سن گا ایک جگہ اب ایک جگہ نہیں کہوں گا یہی کولا کھڑا میں لیلا مندلی آئیے لیلا مندلی سمجھ رہے نہیں نہیں سمجھ ہاں وہی سے سمجھ سمجھ بھاست میں بول رہا ہوں لیلا مندلی جو لیلا دیکھاتے ہیں رام بنواز کا اب سمجھ رہے نا لنکا دہن کا تو بالی سگری وقت ایسے لیلا چلتی ہے ہمارے طرف تو ایسے لوگ آئے تھے اور پہلا دن دیکھایا رام بنواز دوسرے دن پھر کہیں اور تیسرے دن پھاری تھی لنکا دہن دھیان سے سنیے لنکا دہن کی لیلا ہونی تھی اور اس میں سے جو ہنمان بنا تھا وہ پاتر سام کو بیمار پڑ گیا اور سام کو بیمار پڑ گیا تو مینجر کو بڑی چنطہ ہوگئی کہ اب کیسے ہوگا آج لنکا دہن کی لہونی ہے اور ہنمان بیمار پڑ گئے تو انہوں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں گولہ کھڑا میں گھوما تو کوئی نہیں ملا اور گھونتے گھونتے یہ آگے آسرم ملداؤں کو کیا کیا سوٹ سوٹ آلیا چل گیا اور منیجر یہاں سو سنتے رہی اور منیجر ہنمان ایک ہلوائی کی دکان تھی اس میں دیکھا کہ موٹا تاجہ ہلوائی جلیبی چھان رہا تو اس کی منیجر کی نظر منیجر کی آنکھیں اس ہلوائی جلیبی چھان رہا تھا اس سے پڑی ہلوائی کی نزدیک منیجر پہنچا منیجر نے کہا کہ بھائی شاہب دن بھر دکان دان کھتنی آپ مہنطان نہ دے دے آپ کی مزی کھتنا دے دے اس ہلوائی نے کہا کہ دن بھر پانس سو کھتا ہے تو اس منیجر نے کہا کہ اچھا آپ دن بھر میں پانس کھم آ لیجئے اور سام کو آ ساد بجے گولہ پہنچ جانا تو اس ہلوائی نے کہ کام کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آج مینجر بتاتا دیکھو راوان کا دربال لگے گا اور آپ کو پوچھے گا تم کون ہو تو تم بتا دینا جی میں ہنمان ہوں پھر راوان پوچھے گا کیا کام کرتے ہو تو کہ دینا میں رام بھگ ہنمان ہوں رام کام کام کرتا ہوں ہلوائی نے کہا بس اتنی سی بات منیجر نے کہا اب ہلوائی جلیبی بھی چھان رہے اور اپنے جو پارٹ ادا کرنا تھا اس کے وہ یاد بھی کر رہے تم کون ہو تو میں ہنمان ہوں کیا کام کرتے ہو تو رام کا کام کرتے جلیبی بھی چھان رہے اپنا پارٹ دن بھر یاد کیا اور جیسے ہی سام ہوئی وہ ہلوائی ادھر کر کام اٹھا کر پہنچ گئے آپ کے گولا کھڑا میں اب جیسے ہی آیا اب لیلہ مندر سوہن جی میں کپ بڑھی کیا اس ہلوائی کا موٹا تاجہ ہلوائی تھا مکٹ لگائے لال کی چٹی بہت بڑا گدا اور لمبی پونچ اب موٹا تاجہ بڑھی دار رسول جیسے دکھ رہا تھا اب آپ لوگ بھی جانتے کہ کوئی کبھی کہیں پارٹ نہیں کیا کہیں نکلا نہیں ہلو نہیں کہا ہے ایسے کبھی بولنا پڑھے اور پبلک کو دیکھے گئے تو پھر ماتھے پسینا والی بات آ جات تو ایسے ہلوائی کبھی کیا نہیں تھا جیسے ہی پردے کے باہر آیا اس کے ماتھے میں پسینا آ گئے اب راون وہاں بیٹھا جیسے پردہ کھلا راون جو سے گر جا تم کون ہو اب ہلوائی کی آدھا ہوں سور گیا انہوں نے کہا بھائی سام میں ہلوائی ہوں پھر راون گرچ کی کستہ ہے کیا کام کرتے ہو چی انہوں نے کہا بھائی سام ہم مقصی یہاں میں جلے بھی چھاننے کا کام کر تو بھائی سام تھوڑے سمیں کی تیاریاں آپ کو لیٹ دوائے گی اسی لیے شاہد آن اب اپنی موت کو دیکھنا پرارم کریں موت کی تیاری کریں ایک دن آپ کی بیدائی یہاں سے ہونا ہی ہے آپ کو اپنے ہرے پریواروں کو اپنے حب بیمارت کو ان گلیوں کو ان اوچھیوں کو آپ کو چھوڑ کر آپ کا نواز اس سمسان گھاٹ پر ہوگا سمسان نام رکھنے والے نے کیا بہترین نام رکھا سمسان جہاں جانے کے بعد امیر گریب سب 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 برابر ہو جائے کسی کو نہیں دیکھ چلو یہ بڑا آدمی ہے ایسی لگا دو بڑی بڑی پھانے پھینے کی چیزیں رکھ دو گریب مرتے ہیں امیر مرتے مرنے کا نیم کتنا چھ بڑے بڑے حویلیوں سے لاز نکلتی ہے چھوپر پٹیوں سے لاز نکلتی بیتوان مرتے ہیں اناری آدھی بھی مرت تو اس تن کا گھرو مت کرو اس تن سے دوسری کی شیو سیو میں لگاؤ یہ انکار کرنے کی جگہ نہیں آخر شریر ہے جس تٹی پساف پی پموا خون پسیر اب لوگ دیکھے ہوں گے چار بار کسی کو تٹی ہو گئی آدمی کا حالت پنچر ہو گئی یہ گندگی شبھرا سریر اس لئے سرگرو کا بھی شاہر نے کہا ہے چلو کار ٹیڑھو ٹیڑھو دس وار نرک بھری بھری تو گندی یہ گندگی کا سریر ہے کسی نے کہا کہ چھاہ بہت دھیک جہاں سے سنیں ایک سائری ہے چھاہ بہت دھیک میرے قسمت دھو بھو 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 کل دیکھی تھی بار جہاں پر اور تھی اس دھر آج کھ پنچیا سمستے کی چمن بدلہ ہے پنچیا سمستے کی چمن بدلہ ہے ہستے ہستارے کی گگن بدلہ ہے لیکن موت کی خموشی یہ کہتی ہے کہ لاس وہی ہے سب کو جانا ہے نہ کوئی بچا ہے نہ بچ سستا ہے کوئی چانس ہی نہیں ابھی دیکھیں ورطمان میں پریجنٹ میں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کئی بار مر چکے مرے کی ہم تو مر گئے چھوٹے ایک مہینہ کا بچہ ہوگا وہ بھی آپ سوچ چیز دینا آپ ماں کے گرب سے پیدا ہوئے تو بیس سال گئے کی دس سال گئے کتنے تھے چھوٹے سے سیسو آپ کا سیسو پن مر گیا بال پن مر گیا کمال آستہ مر گئی کتنے کی جوانی کی سک گئی اور کتنے کی ادھے کتنے موت کے قریب ہوا ہم لوگ جب جنم مناتے ہیں بڑھے خوش ہوتے ہیں ہائی بڑھ میرا بچہ پندرہ سال ہو گیا ارے تیرے بچہ پندرہ سال گھنی ہو پندرہ سال گھٹ گیا آپ دنوں دن گھٹتے جنم سال دیتی نہیں کسی سال 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 گھٹ سال سال گھٹ جائے گی تو اس دو دن دن جنم کو مست ہو کر جنا سکھے ہسے مسکرائے گھن گھن آئے آپ کا من گھن گھن جیون میں جیسی بھی پرستی آئے اس بسم پرستی بھی آپ مسکران سکھے جنم لیتے جندگی انتہان لیتے سنے اور جندگی پیان کا گیت ہے اسے ہر دل کو گانا پڑے جندگی گم کا سادر بھی ہے ہس کے اس پار جانا پڑے جندگی ایک سفر ہے سہانا کل کیا ہو کس نے جانا ایک شور سمار کی گیت یہ سہانا سفر پر بنے گا جب آپ اپنی جندگی کو اچھا سے جیئے اور موت سے مد دھب رہے ادھی تم ڈر موت سے ہوتا جندگی میں موت ایک ہی بار کسی کسی دکھیں دو بار مرت پھر مر گیا اور جس دن آپ سب سے آدمی سوتے مر گا کیسے ہوگا کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا آپ تو جانو کہ مر گیا کتنی اچھی موت آپ جو ہم سو سے نیند لیتے ہیں نیند چھوٹی موت اور موت بڑی نیند سوتے آپ گھر راٹے بھر گھر صبح اُڑتے تو قدر ایسے سویا کہ کچھ بھی نہیں جانا آپ سو رہتے چھوٹ چھوٹی کر کے لے جاتے مر رہ رہ تے ہو کیا چار چھے گھر کے لیے اور ایک دن اور جو مٹھی نیند لگ تو کتنی پیان پیان پورے کھلال ہو جاتا کوئی گنسا جاتا اس لئے بڑے بجروں کا سو بلا دائت وہ ہے کہ آپ اچھا سے رہ تب ہی آپ سے آپ کے گھر کے بچے سکھیں اور آن بھی کہیں دھر دھر ہو رہے ہیں تو پھر بچے کہاں سے سکھیں بچوں کو اچھا سکار دو یہ دھول کھلنے والے بچے یہی ہمارے آج کے بھویش ہیں آپ کے گھر کے بھویش ہیں ہمارے دیش کے بھویش کبھی بھی آپ بچوں کے سامنے ماتا پیتا جھگڑا مت ہونا اس کا مطلب بھی نہیں کہ بچے ہو تو آپ جھگل تب بچے آپ کے ماں ماں کی سرزر ایک گھر تھا اور اس کے ممی پاپا ایک روم میں کنے پاپوں کو لے کر دونوں کے بیچ لڑائی چھڑ گئی ماں بھاکت شروع ہو گئے اور لڑائی کیسے ہوتے دھیرے دھیرے بول کر پیانر سے گوڑ کر لڑائی ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے آنکھیں لال ہو جاتی چہرہ تر تم آجاتا ہے اور آوازیں تیز ہو جائیں تو ایسے دونوں کے بھی جب جھگڑا ہوا لڑائی ہوئی تو ان کی آواز آنگل میں کھل رہے بچوں تک تک ہو جائی تھی تو چھوٹا لڑکر تھا وہ آواز جیسے سنا اندر جا کے دیکھا تو ممی پاچھے پاپا کے بیش لڑکا جیسے کمرہ سے باہ نکل کے بڑے بھئی کو بتایا کہ بھئی بھئی ممی پاپا خوب جھگڑ رہے تو اس کا بڑا بھائی شاہف ہمارے ممی پاپا لڑیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے کیونکہ جیت ہمارے ممی پاپا سادی کے اس تو ہم لوگوں سے پوچھے ہی تو بچوں کے سامنے آپ کبھی لڑکر اس کے سردہ کے پاپ بنیں اچھا ممی پاپ بنیں تاکہ آپ کے بچے گروہ سے کہہ سکھے کہ یہ میری ممی ہے اور یہ میرے پاپ آپ کے قدم کبھی بھی غلط ساتھ اور نہ بھی ان باتوں کا آپ دھیان رکھیں تو جندگی جو ملی ہے ایک دن سب کو مرنا ہے کوئی بندہ اس موت سے بچانی اس لئے جندگی کے رہتے رہتے جندگی کی دیپک جلتے جلتے اپنی جیون کو آپ شان کی سے بہت ہو گئے بہت ہو سکھے جندگی بہت ہو گئے جندگی اب اپنی جیون میں آرام تھی لائی دیکھیں ہمارے دیش کے ویر شکتوں نے سردار پٹیر بڑے بڑے ویبھوتیوں نے اس بھارت دیش جو پھرنگیوں کے غلام تھے دو ڈھائی سو سالوں سے دیش غلام تھا اس دیش کے غلامی کے لئے ایک نو جوان اپنے اپنے پرانوں کے بلی دی بھگست دیکھیں گے نو جوان لڑکا سترہ تارہ سال مجھ کی ریک بھی نہیں آئی لیکن دیش کے جنوں اجازی کے لئے اس بھارت مام اجازی دلانے کے لئے انہیں اپنے پرانوں کی بلی دی اب ہم اپنے دیش کو اجاز کرانے کے لئے نہیں لڑنا ہے یہ دیش کے سپوتوں نے یہ دیش کے محبوس نے دیش کے لئے آئیے اب ایک کران ہم لوگوں کرنا ہے اپنے آپ کے اندر بھی بڑے بڑے فیرنگی بیٹھے ہیں بڑے بڑے نادیر ساتھ ایمور رنگ مسلم ہٹلر یہ ہٹلروں کو آپ مار گرائیے یہ کام پرود لوگ مو من کی گندی عادت ہیں جس کے ہم آدھی نجس کے گرفت میں ہیں یہ روز ہمیں پچھا باہر دوسمن کو آپ دوسمن سمجھتے ہو وہ دوسمن تو آپ کے کبھی کبھ باہر کوئی بہتی چیزوں کی نقصان کبھی مل گئے لڑائی ہو گئے تو دو چھ پڑ مار کے چھوڑ بھی دیں لیکن اندر کا دوسمن آپ کی گندی آدت گلت بکار روز آپ کو دھونائی کر رہا روز آپ کی آندھن کو لوب رہا لیکن کبھی بھی آپ نے پولیس تھانہ میں جا کر ریپورٹ نہیں لے بھئی کسی کے گھر تے روز تہ سجار چھوڑ ہوتے جائے تو آدمی کنگلہ بنے گا دھنوان بنے گا اور وہ ریپورٹ بھی نہ کر رہا تو ایک حوری کرنے کے لئے پولیس کیسے آئے تو ایسی ہمارے آندر بھی چھوڑ ہو رہی ہے ہم سمسوں کے پاس جا اگر اس کے ریپورٹ نہیں لکھو رہے تو شبھات کی نر تن ملا نر سی ملا پورو جنموں کی یہ ہمارے پورو کرم کا پھل ہے اور ایسے گھروں میں ہم پیدا ہوئے جہاں پر ہمارے مات پتا ست سنگی تھے سنتوں سے بھیٹ کرائے سنتوں سے ملاقات کرائے آج اور ایسے سنتوں سے پارکھی شن جو کہیں آپ کو بہاں کاتے نہیں ہیں کہ یہ کرو بے تب ٹھو گا لو بیٹا دعا تاب پہلو تب تمہارا کلیان ہوگا ایسے نہیں سنت گروجن آپ کو اپنے قدموں پر کھنا ہونا سکھا کے بتاتے کہ تم میں سمر تھ تمہاری گندی عادتوں کو کچھ سنسکاروں کی جو چھاپ پڑی ہے کسی بھاگوان کے بھرو سے کسی گرو کے بھرو سے مت بیٹھو اپنا ادھار آپ کو ہی کر ان بات دل تر یہ بھول میں مت رہ کہ کسی دیوی دیو تر کی پجا کر کے یا میرے میرے بھوجیے مانی لیکن اس سے بڑے دیو ہمارے ماں باپ ہمارے شنی گرو یہاں آپ چرنے جھگائیں کسی کے ساتھ میں اپنے باز سماعت کرتا ہوں آپ سب منگ کامنا کرتا ہوں کہ آپ دین دو گنا راج گنا انتی کے پت پر چلے اور ہمیشہ ککن کن مگن رہے بروش کبھی رشاہ کی جائے